اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو اس دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں ایک وہ جو اپنے کام کو اچھے سے کرتے ہیں اور دوسرے وہ جو اپنے کام میں ماہر ہوتے ہیں دوستو اچھے سے کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے لیکن اپنے کام میں مہارت حاصل کرنا آسان کام نہیں ہے اس کے پیچھے سالوں کی محنت ہوتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے لوگوں سے ملوانے والے ہیں جن کے کانا میں آپ کو شوک کر دیں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو دوستو اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں سیمپل بال پسند نہیں آتے اس لئے وہ اپنی لک چینج کرنے کے لئے کچھ عجیب و غریب ڈیزائن بنواتے ہیں اور اس طرح کے لوگوں کے لئے یہ باربر پرفیکٹ ہے دیکھیں کیسے یہ باربر صرف ایک ریزر اور ٹریمر کی مدد سے کسی کی بھی تصویر بنا سکتا ہے پھر چاہے کوئی آرٹسٹ ہو یا سپورٹس مین یہاں تک کہ یہ لڑکیوں کی ایسی تصویریں بنا دیتے ہیں کہ دیکھ کر لگتا ہی نہیں کہ یہ بالوں کی مدد سے بنی ہیں دوستو لکڑی کاٹنا کتنا مشکل کام ہے یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں اس کام کو کرنے میں ٹیلنٹیڈ لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کیونکہ اگر نارمل انسان لکڑی کاٹنے جائے گا تو وہ کلہاری کے ساتھ کوئی سیڈی بھی رکھے گا لیکن یہ شخص تو کافی ٹیلنٹیڈ ہے جسے صرف کلہاری چاہیے جس کی مدد سے یہ درخت میں سراغ کر کے خود ہی اس پر چڑھ جاتا ہے آپ کو بتا دیں کہ اس کا ٹیلنٹ صرف لکڑی کاٹنے کا ہی نہیں بلکہ مارک فرینک نام کے اس شخص نے سپیشلی لمبر جیک کے لیے اورگنائز کیے جانے والے اس ٹورنمنٹ میں حصہ لیا اور اپنے کارناموں سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا کیونکہ درخت کے اوپر چڑھ کر اس کو کاٹنے کے علاوہ بھی درختوں کو کس طرح سپیڈ میں کاٹنا ہے یہ بھی شاہد ہی ان سے اچھا کوئی جانتا ہوگا نمبر تھری ڈیکسٹیریس شیف دوستو اگر آپ کو کوکنگ اچھی لگتی ہے تو آپ کھانا بناتے وقت ضرور انجوائے بھی کرتے ہوں گے لیکن اب آپ ذرا اس لڑکی کو دیکھیں اس کا کوکنگ کرنے کا انداز سب سے الگ ہے یہ لڑکی کوکنگ کرتے وقت نہ صرف ڈانس کرتی ہے بلکہ بڑی سے بڑی گرم کڑھائی کو اپنے ہاتھوں میں لے کر ایسے گھوماتی ہے جیسے اس کے اندر کوئی سپر پاور آ گئی ہو اس کا یہ ٹرینڈ سچ میں کمال کا ہے دوستو نمبر فور پرو پائلٹ دوستو اگر ہم آپ سے یہ پوچھیں کہ دنیا کا سب سے مشکل کام کونسا ہے تو ہمارا جواب ہوگا پلین کو اڑانا کیونکہ اسمان کی انچائیوں میں پلین کو بیلنس کرنا بہت مشکل کام ہے لیکن ان بھائی صاحب کا ٹیلنٹ دیکھیں ذرا جو کہ ہیلیکوپٹر کو اڑاتے ہوئے اس کی نیچے لگے ایک بوٹل اوپنر سے چاند سیکنڈ میں ان بوٹلز کو کھول دیتا ہے دوستو کوئنساین ہیلیکوپٹر کی مدد سے یہ کیسے کر سکتا ہے بھلا سچ میں اس پر یقین کرنا بہت مشکل ہے نمبر فائف آلمایٹی باربر دوستو عام طور پر جسم کے گینے چونے ہی کچھ حصے پر بال آتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا جسم کسی بھالو سے کم نہیں ہوتا اور ایسے میں ان کے جسم کو صاف صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کام میں ماہر ہوں ٹھیکن جناب کی طرح دوستو اس باربر کا نام مصطفیٰ ہے اور یہ تڑکی میں اپنا باربر سیلون چلاتے ہیں جہاں پر یہ اپنے ہاتھوں کا ہنر دکھاتے ہیں تو سچ میں لوگوں کا ہلیا ہی بدل دیتے ہیں نمبر سیکس شو مین پیزا شیف دوستو پیزا تو کوئی بھی بنا لیتا ہے لیکن پیزا بناتے بناتے پرفوم کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی اب اس شخص کا ہنر دیکھیں ذرا یہ پیزا کی بیس کو جو کہ بہت پتلی ہے اس کو اپنے ہاتھوں پر لے کر اچھالتے ہوئے ایسے پرفوم کرتے ہیں کہ جیسے پیدا ہوتے ہی انہوں نے پیزا بنانا شروع کر دیا ہو اور یہ اس پیزا بیس کو اپنے ہاتھوں پر ایسے نچاتے ہیں کہ ہر کوئی ان کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور ڈی جی کے گانوں پر یہ جب اپنی پرفومنس دیتے ہیں تو پارٹی کا مزہ بھی دھگنا ہو جاتا ہے دوستو اب برگر بنانے والے ان لوگوں کو دیکھیں جو اپنے کام میں کتنی مہارت رکھتے ہیں اور کیسے یہ کتنی سپیڈ میں ان برگر کو پیک کر رہے ہیں دوستو اگر کمپنی چاہے تو اس کام کے لیے مشینیں بھی رکھ سکتی ہے لیکن اب مشینوں کی کیا ضرورت جب انسانی اس کام کو کرنے میں بہت ماہر ہیں دوستو اب آپ ان سپینرز کو دیکھیں جو کہ کافیک ٹیلنٹیڈ ہیں یہ کسی بھی طرح کی چیز کو اپنے ہاتھ پر سپین کروا سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ کتنی مہارت کے ساتھ اس بڑے سے گتے کو اپنے ہاتھ پر گھوما رہے ہیں جیسے کوئی چھوٹے سے کھلونے سے کھیل رہے ہوں پر دوستو اس طرح کرنے کے لیے کئی سالوں کی مہنت اور چیزوں کو ہاتھوں پر نچانے کا ہونر بھی آنا چاہیے دوستو پیسے گننا بہت مشکل کام ہوتا ہے اگر ہاتھ میں کچھ زیادہ نوٹ ہوں تو انہیں گننا ہر کسی کے بس کی بات رہیں لیکن کچھ لوگ ہر روز اس کام کو کر کر کے اس میں مارت حاصل کر لیتے ہیں کہ آنکھ بند کر کے بھی نوٹ گن سکتے ہیں اب جیسا کہ انہیں ہی دیکھ لیجئے بینک میں نوٹ گننے کا کام کرنے والے یہ لوگ اس کام میں بہت ماہر ہیں اور ان کی یہ نوٹ گننے کی رفتار سچ میں کمال ہے دوستو ان میں سے ایک شخص ایسا بھی ہے جو آنکھیں بند کر کے صرف نوٹوں کی آواز سن کر ہی بتا سکتا ہے یہاں پر کتنے نوٹ موجود ہیں ان لوگوں کی یہ نوٹ گننے کی رفتار سچ میں کمال ہے دوستو نمبر ٹین لوڈز اوف دا کرنٹ دوستو اگر آپ کو لگتا ہے کہ بجلی کے کھمبوں پر چڑھ کر الیکٹرک تاروں کو صحیح کرنے والے ان لوگوں کا کام آسان ہے تو آپ غلط ہیں کیونکہ یہ لوگ جب کھمبوں پر چڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو ایک سیفٹی بیلٹ کی ضرورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے ان کو بیلنس اور گریپ بنانے میں مدد ملتی ہے اور خطرہ زیادہ ہو جاتا ہے جب یہ لاکھوں وولڈ کرنٹ والی تاروں پر چڑھتے ہیں نمبر 11 انیوزول سکلپچر دوستو اب آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ یہ انسانی سٹیڈی بیر کو کیسے کھا رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ یہ کھلونا جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کارٹن کا نہیں بلکہ کارٹن کینڈی کا ہے یہ وہی کینڈی ہے دوستو جو شاید ہم کبھی بچپن میں کھایا کرتے تھے اگر آپ اس شخص کے پاس جائیں تو یہ آپ کو کسی بھی طرح کی کینڈی بنا آ کر دے دے گا کیونکہ یہ اپنے کام میں اتنا ماہر ہے کہ اس کینڈی کی ملت سے کچھ بھی تیار کر سکتا ہے جو کہ بلکل ہی اصل لگتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس ہی ترہا ہی امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند دے ہوگی ایسے انفرمیٹیو اور انٹریسٹن کو دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند دیئے تو اسے لائک کومنٹ اور شیئر کرنا مات بھولیں ٹینکس فور و آچنگ